موسیقی بورڈ کمیٹی آف چیئر مین جو ہے پاکستان کے جتنے بھی بورڈ ہیں پاکستان کے تمام بورڈ کے جو چیئر مین ہیں ان کی جو ہے ایک کمیٹی ہے جسے کہتے ہیں آئی بی سی سی تو آئی بی سی سی کا جو ہے ایک سو پیترمہ جلاس ہوا ہے کراچی میں تو جنوری میں جلاس ہوا تھا تو چودہ فروری دوہزار تیس کو یہ نوٹی کوئیشن انہوں نے ایشو کیا ہے اس میں پرائٹیکل کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میٹرک اور انٹر کا پرائٹیکل جو آپ کا ہونا ہے دوہزار تیس اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی انہیں پرائٹیکل اس کے لیے اس کے حوالے سے ایک جو ہے تازہ ترین خبر جو ہے میرے پاس آئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے آئی بی سی سی کے جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے جتنے بھی بورڈ ہیں وہ ایک جو ہے نیشنل کروڈ کیوری کلم جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درامل کریں گے یقینی بنائیں گے جو کہ اس چیز کو عمل درامل کرائے گا کہ جتنے بھی انسٹیٹوشنل میں مطلقہ جتنے بھی پرائٹیکل آپ کے سلیبس میں ہیں انٹر کے اور میٹرک ہے میٹرک اور انٹر کے جانے پرائٹیکل کے مطلقہ جتنا بھی اداروں میں سامان لازمی ہونا چاہیے یہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ پرائٹیکل ساتھ ساتھ کروائے جائیں گے آپ کو جیسے پرائٹیکل کو پہلے نان سیریس لیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے جیسے سٹ ساتھ ساتھ پرائٹیکل ہوں گے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے چوری کے پیریڈ ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کے پرائٹیکل کے علادہ آپ کو پڑھائی جائیں گے اور اس میں ستر پرسنٹ آپ لوگ کی اٹینڈنس ہونی چاہیے ستر پرسنٹ اٹینڈنس ہوئے سیونٹی پرسنٹ اٹینڈنس ہونی چاہیے اس میں پرائٹیکل کا جو آپ کا پیریڈ ہوگا اس میں جو ہے تو یہ دوسرا فیصلہ کیا گیا اس میں سیونٹی پرسنٹ اٹینڈنس مست ہونی چاہیے سٹوڈن کی اس کے بعد جو ہے جی نیکسٹ یہ سیزن کیا گیا ہے کہ جو ہے پریٹیکل ورک جو ہے وہ تمام جو ہے کورس ورک کے ساتھ ساتھ ہی کروایا جائے گا اس کے بعد جو ہے جی پریٹیکل ورک جو ہے جیسے اس کا پیریڈ ہوتا ہے آپ کے کورس ورک کا ایسے جو ہے پریٹیکل کے پیریڈ جو ہیں وہ رکھے جائیں گے تو ساتھ ساتھ پورے جو ہے سلیبس میں کروایا جائے گا اور اس کے بعد ایک تازہ تھری نہیں اس کے نیکسٹ میں جو سب سے اہم بات جو ہے وہ آگے آنے والی ہے کہ جو ہے ایک نیا اس میں جو ہے سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے پریٹیکل جو ہے وہ کیسے ہوگا پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ میٹرک میں ٹینتھ کے بعد اور انٹر میں ٹویلو کے بعد جو ہے آپ کا پریٹیکل ہوتا تھا پار ٹو کے بعد تو اب جو ہے یہ ایک نئی سکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں آئی بی سی سی والے وہ سکیم یہ ہے کہ جو جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی بورڈ ہیں تو ان میں جو اگزیم ہوگا جی وہ کیسے ہوگا وہ نائنٹھ کا ٹینٹھ کا الیونتھ اور ٹویلتھ کا الیدہ الیدہ سے ہوگا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہر ایک سال کے انڈ پہ جب نائنٹھ کے پیپر ہوں گے تو نائنٹھ کے پیپر کے بعد ان کا پریٹیکل ہوگا نائنٹھ کے جتنے بھی آپ کے پریٹیکلز ہیں اسی طرح سے ٹینٹھ کا جو ہے اگزیم جیسے ختم ہوگا ٹینٹھ کے ساتھ ہوگا یعنی کہ ہر ایک سال کے انڈ کے اوپر جب وہ سال ختم ہوگا تو اس کلاس کے پریٹیکل جو ہیں ان کا امتحان کنڈکٹ کر لیا جائے گا تو یہ تازہ اترین خبر ہے کہ نومی دسمی گیارمی اور بارمی کا جیسے ہی آپ کے پیپر ختم ہوگے ہر ایک سال کے بعد جو ہے اس کا پریٹیکل ہوگا یعنی کہ پہلے نائنٹھ اور جو ہے لیمنتھ کے پریٹیکل نہیں ہوتے تھے اب نائنٹھ اور لیمنتھ کے پریٹیکل بھی ہوں گے نومی اور گیارمی کلاس کے پریٹیکل بھی اب ویسے ہی ہوں گے لیدہ ہوں گے جیسے پہلے کمبائن ہوتا تھا ٹینتھ اور ایف ایسی کا پار ٹو کے بعد جو ہے ایسے اب یہ نہیں ہوں گے اب یہ سیپرٹ ہوں گے دوزار تیس سے دوزار پچیس تک جو ہے یہ سکیم جو ہے یہ فالو کرنے جا رہے ہیں تمہاں پاکستان کے جتنے بھی بورڈز ہیں اور اس میں ایک نئی سکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں ایٹی پی جو ہے ایٹی پیز اپروچ وہ جو ہے اسے سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک نئی ایک سپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے سب سے پہلے وہ کیمیسٹی کا شامل کرنے جا رہے ہیں پریٹیکل اس میں کہ دوزار تیس سے جو بورڈ جو ہے آلٹرنیٹیو ٹو پریٹیکل ایٹی پیز اپروچ جو ہے وہ کیمیسٹی سے سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں تو کون کون سے بورڈ جو ہے اس میں سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ بورڈ دیئے گئے ہیں وہ فیڈرل بورڈ جو ہے اسلام آباز اور لاہور بورڈ اور کراچی بورڈ اور پشاور بورڈ اور اس کے بعد ایبٹا بورڈ اور اس کے بعد ایکیو ای بی بورڈ جو ہے یہ جو ہیں اور جتنے بھی بورڈ میں نے ابھی بتائی ہیں یہ کیمیسٹری کا پریڈیکل دو ہزار تیس سے جو ہے یہ ایٹی پیز جو ہے جو پائیلر پراجیکٹ اس کی بیس کے اوپر جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اس بار سے اس دفعہ سے دوزار تیس سے آن ورڈ جو ہے یہ ہوگا یعنی کہ سٹارڈ جو ہے یہ دوزار تیس سے دوزار پچیس تک جو انہوں نے لیا ہوگا ہے یہ کمیسٹری سے سٹارڈ ہوگا ٹھیک ہوگیا تو یہ جو تھی لیٹس نیوز ہیں یہ نوٹیوکیشن آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ دوزار تیس سے دوزار پچیس دوران کافی سار یہ چینجز آ رہی ہیں دوبارہ بتا رہا ہوں نائنٹھ کا علیہ دا سے ہوگا پرائیوکیشن ہوں نے ایشو کیا ہے تو آپ کو میں نے نوٹیوکیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو تیار رہیے گا پرائیوکیشن کی اچھے سے تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے ہر ہی کلاس کا نائنٹھ ٹینٹھ میٹرک جو اس طریقے سے انٹر پارٹ ون اور پارٹو گیارویں اور بارویں کا تو مزید اس طرح کی لیٹس نیوز کے لیے آپ نے ہمارا چینل فزیکس میتھو سبسکرائب کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ جتنی بھی اس طرح کی لیٹس نیوز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں دیکھتا رہے گا جی فزیکس میتھو سبسکرائی اللہ حافظ